بارشوں کے بعد کراچی کے بیشتر علاقوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے نکاسیاب کا نظام عملی طور پر نکارہ ہو چکا ہے نورت کراچی کے سیکٹر 5C4 کی گلیاں گندے نالی بن چکی ہیں کیچڑ گندگی اور مچھروں کی بہتات سے لاقہ مکین پریشان ہیں مزید جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے آسم خان سے آسم بارش تھمے تو کافی دن گزر چکے ہیں کیا صورتحال ہے انتظامیہ کیا کر رہی ہے جی کراچی میں جاری حالیہ بارشوں کے بعد سے اب تک صورتحال شہر کے مختلف علاقوں میں خراب نظر آتی ہے جہاں دیکھو وہاں سیوریج کا پانی اور بارش کا پانی تحال جمع ہے اس وقت بھی میں ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں یہ ہے نورت کراچی کا 5C4 سیکٹر جہاں پہ یہ مثال پوری ہوتی نظر آتی کہ چراخ تلے اندھیرہ اس وقت میرا خب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یونین کانسل کا دفتر ہے اور اس کے بہار کے کیا مناظر ہیں یہاں پر تاہد نظر ہمیں گندہ پانی سیوریج کا نظر آ رہا ہے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو اور اب صفائی نہ ہونے کے باعث اس میں مچھر پیدا ہو گئے ہیں جس کی ویسے اہل علاقہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کے کہنا ہے کہ نہ صرف یہاں سے گزرنا بلکہ گھروں میں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے تافن بہت زیادہ اٹھ رہا ہے مچھر بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن انتظامیاں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جس سے بھی بات کرو وہ جو ہے وسائل نہ ہونے کا رونا رو کر جو ہے اپنی جان چھوڑا لیتا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی بھی پیج گئی کی ہے تو یہاں کے بھی علاقہ مکینوں کی یہی اپیل ہے مطالبہ ہے کہ فلفورد جو ہے صفائی کی انتظامات بہتر کیے جائیں تاکہ ان پریشانیوں سے بچ سکیں عاصم خان بہت شکریہ آپ کا